ملان بھائی کہ تمنہ ہے گلابوں سے میں الجھو تمنہ ہے گلابوں سے میں الجھو چمیلی کے بھی سائے چاہتا تمنہ ہے گلابوں سے میں الجھو چمیلی کے بھی سائے چاہتا ہوں اور محبت پیار کی دو چار غزلیں پھر اس کے بعد چائے چاہتا تمنا ہے گلابوں سے میں ملجھو چمیلی کے بھی سائے چاہتا ہوں محبت پیار کی دو چار غزلے پھر اس کے بعد چائے چاہتا ہوں حاضر ہوا ہوں صدر محترم بہت ہی عزت مہبالی جناب شمسی صاحب سلطان شمسی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے میری ملاقات مشہرہ میں ہوئی ہے آج میری خوش نصیبی ہے کہ ان کی صدارت میں آپ کی فدمت کا موقع ملا ہے خاصتہ سے انور صاحب کا یہ کمال کہ سبھی شائروں کو ان کی گزارش پہ ہندوستان سے نہیں ہندوستان سے باہر سے بھی تشریف لائے ہیں میں تو ان کی ایک حکم سے حاضر ہو گیا ہوں مننان پراز صاحب میرے بڑے عزیز دوست ان کا حکمہ میں حاضر ہو گیا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک چار مصرے تارروف کے اپنے سنا دوں میں آپ کا اپنا تارروف کہ میں جھنجٹ ہوں میں جھنجٹ ہوں وراثت میں ملی ہے شائری مجھ کو میں جھنجٹ ہوں وراثت میں ملی ہے شائری مجھ کو میرے اببہ کے دادا جان کے دادا کی شائر تھے فیض بھائی فیض بھائی کے ساتھ بھی یہی ہے اور جس پھن کو چھرا کر دوستوں اشار کہتا ہوں سنا ہے یہ کہ اس پھن میں میرے دادا بھی ماہیر تھے سنا ہے کہ اس پھن میں میرے دادا بھی ماہیر تھے اور صاحب لمبی فیری سب کو حکم ہوا ہے شائروں کو کہہ کم بہت ہی تاغیر سے بہت کم پڑھنا ہے ایسی ایک مشہرے میں میں بھی حاضر تھا وہاں پہ بھی بہت سارے شائر تھے ان سے کہا گیا شائروں سے کہ بھائی بہت ہی مختصر پڑھنا ہے ایک کا غزل سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے لیکن صاحب اس کے باوجود ایک صاحب ہوئے انٹرنیشنل مشہرہ تھا باہر سے آئے ہوئے تھے اور ان کو پہلی بار مایک بلا اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہٹائے نہیں ہٹے اور لوگوں نے بڑی کوشش کی اسے ہٹانی لیکن پوری انہوں نے ایک گھنٹا اب ملادہ فرمائے ایک جملہ پاس ہوا پنڈال کے اندر سے جب وہ نہیں ہٹ رہے تھے تو وہ جملہ میں نے سنا اب ملادہ فرمائے چائر میں سنے کہ ایک شائر بہار سے آیا ہندوستان میں شمیم صاحب ایک شائر بہار سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک شائر بہار سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں کیا بات کیا کہنے کیا کہنے ایک شائر بھارسہ ہندوستان میں ایک چھےڑی نظم لمبی اس نے لمبی تان میں گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں اور اس کے باوجود ایس ڈی ایم صاحب کے بھتیجے تھے شائر نہیں تھے انہوں نے کہا ایک صاحب میرا بھتیجہ پڑھنا چاہتا ہے شاید نہیں تھا اس نے کہا چلیے صاحب sdm صاحب کا حکم ہے تو ان کو اجازت دے دی کہ وہ شاید نہیں تھا تو اس نے کسی کی غزل لے کے ایک کاغذ پر لکھ لیا پورے دن تک اسے یاد کی کچھ یاد ہو گئی اس نے سوچا کہ کہیں بھولوں گا تو پڑچہ نکال لوں گا اس امید کے ساتھ وہ پینٹ میں پڑچہ رکھ دیا اتفاق دیکھیں جب وہ کپڑے بدل کے آئے تو پڑچہ اسی پینٹ میں رہ گیا جو گھر اتار کے آئے تھا اسے یہ بھروسہ کہ شاید میری پینٹ میں ہے اب میں اس مشہرہ میں تھا نازی میں مشہرہ نے اس کا نام بلایا اور وہ کھڑا ہو گیا جیسے اس نے مطلعہ کا مصرہ اولا پڑھا پہلا مصرہ پہلی پنگتی پڑھی اس کے بات دوسری پنگتی وہ بھول گیا دوسری لائن بھول گیا اب وہ پڑچہ تلائی اب کیا کیفیت تھی اولادہ پر بھائن ایک دم آیا اسٹیج پر آکے اس نے اسے پہلا مصرہ پڑھا کہ جلی شما ہوا پروانوں کا خون جلی شما ہوا پروانوں کا خون جلی شمع ہوا بروانوں کا خون جلی شمع ہوا بروانوں کا خون جلی شمع ہوا بروانوں کا خون اِنَّ لِلَّهِ وَنِ اللَّهِ رَاجَوُن میں حاضر ہوا ہوں اور میں جھا بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی جھنجٹ ہو جاتا ہے میرے ساتھ جب میں دربنگا اترا تو ریسٹریشن پہ میں بھائی نکلا تو بہت خوبصورت گاڑی میرے سامنے سے گزری بڑی خوبصورت گاڑی تھی جیسے آنگے سے گزری تو اس کے پیچھے سلوگن لکھا ہوا تھا اکثر گاڑیوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے اس گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا ساون کو آنے دو ساون کو میں سوچا چھ گاڑی ہے سلوگن اس کے پیچھے لکھا ہے ساون کو آنے دو میں پڑھی رہا تھا کہ اکتم پیچھے سے ٹرک آیا بڑا تیزی کے ساتھ اور اس پر ٹکر بار دی جیسے ٹکر ماری تو میں نے ٹرک کے پیچھے دیکھا ٹرک کے پیچھے لکھا تھا آیا ساون جھوم کے ہم جہاں جائے مہا لپڑا نہ ہو ہم جہاں جائے مہا لپڑا نہ ہو دوستو جھنجٹ ہے ہم بھی نام کے ہم جہاں جائے مہا لپڑا نہ ہو دوستو جھنجٹ ہے ہم بھی نام کے کیا کرے یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے آہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے اللہ کے باسطے ہیں یہاں جھنجٹ مت پسائیے گا کلام پر یہاں جھنجٹ نہیں پسائیے گا میں بڑا طویل سفر کر کے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں اترا گھنڈ رلوگی سے تشریف لائوں کلیر شریف سے اور میری حالت یہ رہی کہ میں ایک بار اور دور کا سفر کیا تھا پٹنا پٹنا جب میں آیا تھا تو مجھے عادت سی ہو گئی خیر یہاں تربنگا میں محبت والے تھے انور کمال صاحب نے بڑی خدمت کی میں بہت شکر بزار ہوں کہ میری تھکان دوز نے بہت ہی خدمت کے ساتھ ختم کی ہوا یہ کہ صاحب میں پٹنا پہنچا تو میرے استاد نے بتایا تھا کہ آپ پہلی بار سفر میں جا رہے ہیں تو ہر ایک سے معلوم کر لینا کہ پٹنا آ گیا نہیں اللہ اللہ میں چلتا رہا لیکن سب سے پوچھا کہ نہیں ابھی رک جائیے پٹنا اترنے کے بعد بھی میں نے کنفرم کرنا چاہا کہ میں صحیح اتر گیا انہوں نے تو ایک محترمہ سے میں نے پوچھ لیا کہ پٹنا یہی ہے کیا اب ملادہ فرمائے چار مصریوں وہاں سے ہوئے تھے کہ میں کیا بتاؤں جھنجٹ جب ریل سے میں اترا میں کیا بتاؤں جھنجٹ جب ریل سے میں اترا ایک مہا جبی سے مل کر ایسی گھٹی ہے گھٹنا میں کیا بتاؤں جھنجٹ جب ریل سے میں اترا ایک مہا جبی سے مل کر ایسی گھٹی ہے گھٹنا جوتے سے اس نے میری کر ڈالی تاز پوشی پوچھا تھا میں نے اتنا میٹم یہی ہے پٹنا کیا کہنے ہے بھائی پیچھے کے لوگ بیادات زور دارت تالیو سے recommand کنی اور یکی ہے مجھ کو وہ میرے ہوں گے ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں یکی ہے مجھ کو وہ میرے ہوں گے ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں ابھی تو کھیچی ہے کچھ لکیرے ابھی تو خاکہ بنا رہا ہوں یکی ہے مجھ کو وہ میرے ہوں گے ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں ابھی تو کھیچی ہے کچھ لکیرے ابھی تو خاکہ بنا رہا ہوں اور کٹی پتنگ کی طرح ہی ایک دن خود گرے گے وہ چھت پہ میری نہیں کسی پہ ہے کٹ جس کی میں ایسا مانجھا بنا رہا ہوں آہا کیا کہنا کیا کہنے آبائی بہت چھوپاہ نہیں کسی پہ کٹ جس کی میں ایسا ماجہ بنا رہا ہوں اور اب دیکھیں ساتھ میری ساتھ یہ مجبوری کے میں پھر بتا لوں کہیں نا کئی جنجت ہو جاتا ہے مشارے میں مانتری جی بیٹھے ہوئے تھے مانتری جی نے مشارے کا کوئی شوق نہیں تھا جب اثنی پبلک دیکھیں تو انہوں نے دوبانے کا ایک اناؤنس کر دیا کھڑے ہو کے اترا کھڑ میں यह جب کس کیوں تو دیکھیں انہوں نے کیا اناؤنس کیا اسے چار میسروں میں پیش کر رہا ہوں کہ اس کو پرموشن ملے گا جس کے بچے تین ہیں اس کو پرموشن ملے گا جس کے بچے تین ہیں جاتے جاتے مانتری جی یہ بھروسہ دے گئے اس کو پرموشن ملے گا جس کے بچے تین ہیں جاتے جاتے منتری جی یہ بھروسہ دے گئے میں نے بیگم سے یہ پوچھا اپنے تینوں ہے کہاں میں نے بیگم سے یہ پوچھا اپنے تینوں ہے کہاں دولی بیگم جن کے بچے تھے وہ اپنے لے گئے کیا بات ہے بھائی بہت اچھے بھائی بہت بہت بھائی تعلیوں سے بھائی بھائی مولانا سے میری ڈیوبن کے گیا مشہرہ کے حوالے سے تو ایک دوست مولویت کر رہے تھے میرے دوست تھے وہ سٹوڈنٹ تھے میں نے سوچا میرے دوست تھے تو ایک مسئلہ میرے سامنے تھا کہ وضو کس کس طریقہ سے ٹوٹ جاتی ہے انہوں نے اچھا وضو کا مجھے پتا تھا کہ کس کس طریقہ سے ٹوٹ جاتی ہے زیادہ آرام کرنے سے لیٹنے سے نیند لینے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے اور بھی طریقہ ہے لیکن ایک مسئلہ تھا کہ اگر میں نے پوچھا مولانا اگر میں وضو سے ہوں اور کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی میں وضو سے ہوں اور کسی غیر عورت کے اگر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی تو مولانا بولے وضو ہاتھ پہ ٹوٹ جائے گی اچھا اس کے بعد ایک اور مسجد میں یہ ایناؤنس ہوا کے ساتھ مجھے جماعت آئی وی تھی امیرے جماعت نے یہ ایناؤنس کرا ایک چھوٹے سے لڑکے کو ذمہ داری دی اپنے جماعت کے لڑکے سے چھوٹا تھا اسے نہیں دینی چاہیے تھی پھر بھی کہا کہ آپ کو ذمہ داری لینی ہے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو یہ کھڑ ہو کے کہنا ہے کہ حضرات سبھی حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی اب لڑکا چھوٹا تھا انہوں نے ایک بار بات تو سن لی لیکن اس کے یاد نہیں ہوئی تو اس نے حمد کر کے پھر بھی امیرے جماعت سے پوچھ لیا کہ حضرت ایک بار اور بتھا دیجئے لبیٹے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر سبھی حضرات نماز کے بعد تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی وہ صاحب اس نے سن لیا لیکن وہ پھر بھول سا گیا تو اس نے نماز کے بعد وہ نماز عطا ہوئی نہیں ہوئی وہ رکو میں بھی یہ یاد کرتا رہا سلطے میں بھی یہ یاد کرتا رہا اب ہوا یہ کہ صاحب وہ جیسی نماز مکمل ہوئی ایک دب کھڑا ہو کے بولا حضرات سبھی حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد امام صاحب کے بارے میں بات ہوگی اب امام صاحب سوچے لگے میں نے کیا کر دیا ہے داڑی اگر نہیں ہے شاہد مصر ملادہ فرمان خطا پیش کر رہا ہوں کہ داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے پڑھتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا لیکن جمعے کے روز نہاتا ضرور ہے داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے پڑھتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا لیکن جمعے کے روز نہاتا ضرور ہے یہ لکڈاؤن لکڈاؤن میں حالت یہ رہی شائروں کی کہ گھر میں ان کو بیوی کے ساتھ رہنا پڑ گیا سفر میں ان کی جان بچی رہتی تھی اور سفر کے بعد جب ازادے وقت ان کا بیوی کے ساتھ گزرا تو بہت سی باتیں سننے کو ملی میری ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک بحث کے دوران میری وائیف میری بیوی مجھ سے کہنے لگی جتنا تیرے میں دماغ ہے نا اتنا تو میرا ہر وقت خراب ہے یہ باتیں سننے کو ملی تو صاحب اس میں میں اس کے بعد بھی اس کو لبھانے کے لیے اس کے چار مثل اس کے شان میں کہیں الیکٹرونی کمپیوٹر دور ہے ایک قطب بلازہ فرما لے ان کو میں نے لبھانے کے لیے ان کی محبت میں چار مثلے کریں کہ دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج ہے موبائل ہمارا دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج ہے موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے تمہارا آہا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارجر موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے تمہارا حالت یہ اترا کھنکی کے بہمان کی بہمان نوازی بند ہو گئی ایک بہمان تو میرے ہاں آکے اتنے اٹھک گئے کہ پندرہ بیس دن تک میرے رہے لاؤکڈاؤن میں نکل نہیں دیا گوشت کی پہ پابندی لگ گئی ان کو میں نے میں نے بھی ایک پنچون کی پرویزن اسٹور کھول لیا میں کیا کرتا میں نے بھی ان سے دال سے خدمت کرنی شروع کری مصری کی دال اڑک کی دال وہ موک کی دال چنے کی دال اور یہ دال اور وہ دال میں نے دال 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 اب ہوا یہ کہ صاحب کلیر شریف کا میلہ آنے والا تھا بارہ ربی اول کو بڑی روشنی ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے ہم کنفرم کر رہے تھے میرے والد بیٹھے تھے میرے چھچا بیٹھے ہوئے تھے میرے بڑا باہی بیٹھے ہوئے تھے ہم سب بات کوئی کچھ بتا رہا تھا چاند کی تاریخ کوئی کچھ بتا رہا تھا جب دال کھاتے ہوئے پندرہ تین ہو گئے مہمان کو تو ہم مہمان سے مخاطب ہوئے ہم نے سوچا مہمان کو شاید چاند کی تاریخ بتاؤ میں نے کہا حسرت کہ جی میں نے کہا چاند کی کیا تاریخ ہے آج کہنے لگے چاند کا تو پتہ نہیں ہاں آگ دال کی چودہ ہے بہت اچھے بہت اچھے اب وہ چلے گئے نئی گوشت سے خدمت ہوئی تو مجھے فائدہ نظر آیا کہ گوشت سے کیا فائدہ بند ہونے سے ملاحظہ فرمائی چار میس رہے کہ اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت اب گھر میں میرے قور ماؤں نان نہیں ہے اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت اب گھر میں میرے قور ماؤں نان نہیں ہے ہے شکر خدا گوشت بند ہونے کی بطولت اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمان نہیں ہے کیا بات ہے کیا کہنے اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت اب گھر میں میرے قور ماؤں نان نہیں ہے ہے شکر خدا گوشت بند ہونے کی بطولت اب گھر میں میرے گھر میں میرے کوئی بھی مہمان نہیں ہے اس کے باوجود میں نے سوچا کہ نہیں ایسا نہیں مہمان کے خدمت کرنی چاہیے میرا ایک دم دھیان گیا اور نظر گئی انڈے پہ انڈا کری سے بھی خدمت کی جا سکتی ہے میں نے یار انڈے تو ملتے ہیں میں نے پھر بھی ایک انڈا انڈے مزا کے انڈا کری بہت اچھے دھنسے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی وائپ سے بنوائی اور مہمان کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے ساپ نے پیش کی اب اتفاق دیکھیں میری پشمت میری بدنصیبی کہ انڈا کری کو دیکھ کے ان کے تیور بدل گئے یا تو ان کو ایسیڈیٹی بنتی تھی یا پرہیس تھا ڈاکٹر نے منہ کر رکھا تھا انہوں نے انڈا کری کو دیکھ کے ناک چڑھائی مجھے بڑا افسوس ہوا اب یہاں سے چار بھی اس نے سن لے ملاقات فرمائے کہ انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات آہا کیا بات انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات جھنجھٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہے فلال ان یتین کے ہی سر پہ رکھ دو ہا